سال دو ہزار دو میں افسیک بچن کی پہلی فلم آئی جس کا نام تھا ریفیوجی اس فلم میں افسیک بچن کے ساتھ سنیر سٹھی اور کرینہ کپور نظر آئی یہ فلم بوکس آفیس پر اورج رہی اسی سال افسیک بچن کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا تیرہ جادو چل گیا اس فلم میں قادر خان پریس راوت سنجے سوری کرن ریڈی تھی یہ فلم بوکس آفیس میں فلوپ رہی اسی سال افشیک بچن کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا ڈھائی اچھر پریم کا اس فلم میں سلمان خان از اسورہ رائے نظر آئیں یہ فلم بوکس آفیس پر فلوپ رہی اس کے بعد دوہزار ایک میں افشیک بچن کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا بس اتنا سا خواب اس فلم میں رانی مکھرزی گلسن گروبر سسمیتہ سین تھی یہ فلم بوکس آفیس پر ڈیجاسٹر ثابت رہی اس کے بعد سن دو ہزار دو میں ابشیک بچن کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا ہاں میں نے بھی پیار کیا اس فلم میں اچھے کمار نوڈیس نساد ہیمانی سیوپوری تھی یہ فلم بوکس آفیس پر فلوپ رہی اسی سال ابشیک بچن کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا سرارت یہ فلم بوکس آفیس پر ڈیجاسٹر رہی اسی سال افسیک بچن کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا اوم جے جگدیس اس فلم میں افسیک بچن کے ساتھ انیل کپور تارہ سرما محمد چودری نظر آئی یہ فلم بوکس آفیس پر ڈیجاشٹر رہی اس کے بعد دوہزار تین میں افسیک بچن کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا میں پریم کی دیوانی ہوں اس فلم میں افسیک بچن کے ساتھ ریتک روشن اور کرین کپور نظر آئی یہ فلم بوکس آفیس پر فلوپ رہی اسی سال افشیک بچن کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا ممبئی سے آیا میرا دوست یہ فلم بوکس آفیس پر ڈیچاشٹر رہی اسی سال افشیک بچن کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا جمین اس فلم اجے دیگن بیپاسہ واسک تھی یہ فلم بوکس آفیس پر ویلو آورج رہی اس کے بعد دو ہزار چار میں افشیک بچن کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا رن اس فلم میں افشیک بچن کے ساتھ بھومی کا چاولہ آئیسہ جھلکہ بیجے راج تھے یہ فلم بوکس آفیس پر فلوپ رہی اسی سال افشیک بچن کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا دھوم اس فلم میں جون ابراہم ادھے چوپڑا عیسہ دیول تھی یہ فلم بوکس آفیس پر سپر ہٹ رہی اسی سال افشیک بچن کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا ناچ یہ فلم باکس آفیس پر ڈیجایسٹر ثابت ہوئی اس کے بعد دوہزار پانچ میں افشیق بچن کی ایک اور فلم آئیس جس کا نام تھا بنتی اور ببلی اس فلم میں امتاب بچن افشیق بچن رانی مکھر جی راج ببر نظر آئے یہ فلم باکس آفیس پر سپر ہیٹ رہی اسی سال افشیق بچن کی ایک اور فلم آئیس جس کا نام تھا سرکار اس فلم میں امتاب بچن رکھ سار مکھر جی سپریہ پاٹھا کٹرینہ پائپ نظر آئی یہ فلم بوکس آفیس پر سپر ہٹ رہی اس کے بعد دوہزار چھے میں اپسیک بچن کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا دھوم ٹو اس فلم میں ریتک روشن اپسیک بچن اشورہ رائے اودے چوبڑت ہے یہ فلم بوکس آفیس پر بلوک باسٹر رہی اس کے بعد دوہزار ساتھ میں اپسیک بچن کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا گروہ یہ فلم بوکس آفیس پر ہٹ رہی اسی سال افسیق بچن کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا جھوم برابر جھوم اس فلم میں افسیق بچن کے ساتھ بابی دیور پلتی جنٹا نظر آئی یہ فلم بوکس آفیس پر آورج رہی اس کے بعد دو ہزار نو میں افسیق بچن کی فلم پا آئی اس فلم میں امتاب بچن پریس راوت ست جس سرمت رونی سچدیو نظر آئی یہ فلم بوکس آفیس پر سیمی ہٹ رہی اس کے بعد دو ہزار بارے میں ابسیک بچن کی فلم بول بچن آئی اس فلم میں اجے دیگن کشنا ابسیک براچی دیسائی نظر آئی یہ فلم بوکس آفیس پر سپر ہٹ رہی اس کے بعد دو ہزار تیارہ میں ابسیک بچن کی فلم دھوم تھری آئی اس فلم میں ابسیک بچن کے ساتھ ادھر چوبڑا آمیر خان کٹرین قائف نظر آئی یہ فلم بوکس آفیس پر آل ٹائم بلاک باشٹر رہی اس کے بعد 2014 میں ابسیک بچن کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا ہیپی نیوئیئر اس فلم میں اسیروک خاندیب کا پادکون سونو سود چیکی سراف جیسے ستارے نظر آئیں یہ فلم بوکس آکس پر سپر ہٹ رہی اس کے بعد 2015 میں ابسیک بچن کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا آل ایج ویل اس فلم میں ابسیک بچن کے ساتھ ریسی کپور سپریہ پاٹھک نظر آئیں یہ فلم بوکس آکس پر ڈیجاشٹر رہی اس کے بعد 2016 میں ابسیک بچن کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا ہاؤس پھول تھری اس فلم میں اچھے کماری تیس دیس مک جیکی سراف بومن ایرانی نظر آئیں یہ فلم بوکس آکس پر ہٹ رہی اس کے بعد 2018 میں ابسیک بچن کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا من مرجیا یہ فلم بوکس آکس پر ہٹ رہی